بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سکس کلاس сегодня we are going to start your chapter number 11 from your social studies book this chapter is about industry in paکستان سکس کلاس انڈسٹری جو ہوتی ہے موڈرن دنیا میں یہ ترقی کی علامت بھی ہے ترقی کی ضرورت بھی ہے اور ترقی کی وجہ بھی ہے انڈسٹریز کے بغیر کوئی بھی موڈرن ملک ترقی نہیں کر سکتا پاکستان ایک اگریرین کنٹری ہے یعنی زرعی ملک ہے اس کی زیادہ تر پیداوار زرعی اجناس پر مشتمل ہے زرعات اور انڈسٹری میں جو فرق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک زرعات میں کام کرنے والا آدمی ٹرک بھر کے اگر پروڈکٹ دے تو وہ اتنا نہیں کماتا جتنا انڈسٹری والے اپنی چند ایک پروڈکٹس کو بیچ کر کما لیتے ہیں یعنی منفیکچرڈ گوڈ میں جو پروفٹ کی ریشو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ ایکسپورٹس آر گوڈز ویچ آر کنٹری سیلز ٹو آدھر کنٹریز اس کو انڈرلائن کر لیجئے ایکسپورٹس یعنی بارامدات وہ چیزیں ہیں جو ایک ملک دوسرے ممالک کو بیچتا ہے ایمپورٹس آر گوڈز ویچ آر کنٹری بائیز فرم آدھر کنٹریز اور ایمپورٹس وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم درامد کرتے ہیں یعنی ہم دوسرے ممالک سے خریدتے ہیں یہ بہت انٹرسٹنگ ہے ابھی میں آپ کو سمجھاتی ہوں آپ ان دونوں ڈیفینیشنز کو یہ ایکسپورٹس اور ایمپورٹس کی ڈیفینیشن کو انڈرلائن کر لیجئے اس کے بعد آپ یہ تصویر دیکھئے آپ کے پیج نمبر فارٹی سیکس کے اوپر فارٹی سیون کے اوپر دیوی ہے اس میں آپ دیکھئے جن ممالک کی ایکسپورٹس زیادہ ہیں اور ایمپورٹس کم ہیں یعنی وہ زیادہ چیزیں اپنے ملک سے باہر بیچتے ہیں اور کم چیزیں باہر سے انہیں منگوانا پڑتی ہیں وہ پروسپرس ہوتے ہیں وہ امیر ملک ہوتے ہیں ان کی ایکانومی سٹیبل ہوتی ہے وہ ترقی کر رہے ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ جن ممالک کی ایمپورٹس زیادہ ہوتی ہیں یعنی وہ باہر سے زیادہ چیزیں مگاتے ہیں اور ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں یعنی کم چیزیں باہر بیچتے ہیں ان کا بیلنس آف پیمنٹ ٹھیک نہیں ہوتا ان ممالک کو ڈیٹس ڈیٹس مطلب کرزہ لون پرابلمز دیکھنا کو پڑتی ہیں وہ اتنے ترقی آفتہ نہیں ہوتے وہ پرابلم میں رہتے ہیں جیسا کہ ہمارا ملک ہے ہمیں تمام انڈسٹری کی چیزیں آئرن مشینری الیکٹرونکس آٹوموبیلز وہیکلز ہمیں یہ سب کچھ باہر سے بنگوانا پڑتا ہے اس کے اگینسٹ ہم باہر کے ممالک کو بھیجتے جو چیزیں ہیں ان میں ہماری کارٹن کی پرادکس کارٹن دھاگا یا ریڈی ویڈ کپڑے یا ہوزری کا سامان یا ہمارے سرجیکل انسٹریمنٹس کھیلوں کا سامان ہیں چمڑے کی چیزیں ہیں یہ وہ چند ایک چیزیں ہیں ہماری امپورٹنٹ جو کہ ہم باہر کے ممالک کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اب بیٹے ان چیزوں کی پرائیس اور جو چیزیں ہم باہر سے منگواتے ہیں جیسے گاڑیاں کمپیوٹرز الیکٹرونکس ان چیزوں کی پرائیسز میں بہت ڈیفرنس ہوتا ہے تو پاکستان کا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ ہوتا ہے تو ہمیں بہت سارا کچھ لونز لینے پڑتے ہیں کرز لینے پڑتا ہے اور ہمیں اپنی پالیسیز جو ہیں وہ اسی لون کے اسی ڈیٹ کے حساب سے بنانا پڑتی ہیں تو آپ نے اس چیز کی ریڈنگ کرنی ہے یہاں پہ یہی ڈسکس کیا ہوا ہے پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ جو ہے وہ کارٹن پروڈکٹس ہیں اس کے بعد جو سنثیٹک فائبر ہے سنثیٹک ٹیکسٹائل میں نائلون اور آرٹیفیشل سلک یہ پاکستان کی دوسرے نمبر کی ہیں پھر چاول ہیں پاکستان کی ایکسپورٹس میں تو ساری اگریریان ایکسپورٹس ہیں پاکستان کی ٹھیک ہے جی تو یہ سکس کلاس آپ اس کی ریڈنگ کریں گے یہ نیکس پیج فارٹی ایٹ پہ یہاں تک آج آپ ریڈنگ کریں گے آپ کا یہی کام ہے اور اچھے طریقے سے آپ سمجھیں گے کہ بیلنس آف پیمنٹ کیا ہوتا ہے ایکسپورٹس کیا ہوتی ہیں ایمپورٹس کیا ہوتی ہیں اور پاکستان کو اس سلسلے میں کیا کیا پرابلمز دیکھنے کو ملتے ہیں ٹھیک ہے جی